صرف کرنا کافی نہیں بالٹی کے پیندے میں سراخ ہو اور اوپر سے آپ اس میں پانی ڈالیں تو سارا پانی بہ کر نکلتا رہے گا اور بالٹی کے اپنے حصے میں کچھ نہیں آئے گا ایسا ہی معاملہ انسان کا بھی ہے آدمی کا وہی عمل حقیقتاً عمل ہے جو خود اس کو کچھ دے رہا ہو اگر آدمی بظاہر سرگرمیاں دکھا رہا ہو اور اس کا اپنا وجود کچھ پانے سے محروم ہو تو اس کی سرگرمیوں کی کوئی حقیقت نہیں عمل وہی عمل ہے جس کے دوران آدمی کے ذہن میں شعور کی چنگاری پڑے اس کے دل میں سوز و تڑپ کا کوئی لاوہ ابلے اس کی روح کے اندر کوئی قیفیاتی حلچل پیدا ہو اس کے اندرون میں کوئی ایسا حادثہ گزرے جو برتر حقیقتوں کی کوئی کھڑکی اس کے لیے کھول دے یہی یافت کسی عمل کی کامیابی کا اصل میعار ہے وہی عمل عمل ہے جو آدمی کو اس قسم کے تحفے دے رہا ہو جس عمل سے آدمی کو یہ چیزیں نہ ملیں وہ ایسا ہی ہے جیسے سراخدار بالٹی میں پانی گرانا دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ کیا ہو رہے ہیں اگر آپ کی مصرفیات بہت بڑھی ہوئی ہوں اگر بتانے کے لیے آپ کے پاس بہت سے کارنامے ہوں مگر آپ کی اندرونی ہستی خالی ہو آپ خود کچھ نہ ہو رہے ہوں تو آپ کی مصرفیات محض بے فائدہ سرگرمیاں ایڈل ڈیزینس ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوائیں ہوں مگر ان سے آکسیجن نہ ملے پانی ہو مگر اس سے سہرابی حاصل نہ ہو غزہ ہو مگر اس سے آدمی کو قوت نہ ملے سورج ہو مگر وہ روشنی نہ دے رہا ہو تو ایسا ہونا ہونا نہیں ہے بلکہ نہ ہونے کی بترین شکل ہے اسی طرح جو عمل آدمی کی اپنی غزہ نہ بن رہا ہو وہ عمل نہیں صرف بے عملی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بے مانا کوئی چیز پتھر کے اوپر آپ پانی ڈالیں تو وہ بظاہر پانی سے بھیگ جائے گا اس کے چاروں طرف پانی پانی نظر آئے گا مگر پتھر پانی کے مزے اور تیراوٹ کو نہیں جانتا اس نے پانی کی اس دوسری حیثیت کا تجربہ نہیں کیا اس کے برعکس ایک زندہ آدمی جب پیاس کے وقت پانی پیتا ہے تو اس کی رگیں تر ہو جاتی ہیں وہ پانی کی حقیقت کا ایک اندرونی تجربہ کرتا ہے اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور ہونا کیا کرنا یہ ہے کہ آدمی کچھ مخررہ آمال کو بس رسمی طور پر دہرالے آدمی کی زبان کچھ الفاظ بولے مگر وہ الفاظ اس کے دل کی دھڑکن نہ بن رہے ہوں آدمی اپنے ہاتھ پاؤں سے کچھ عمل کرے مگر اس کا عمل اس کی روح کو نہ چھوئے اس کی حرکات و سکنات اس کے دل و دماغ میں ارتعاش نہ پیدا کرے اس کے برعکس ہونا یہ ہے کہ آدمی کا عمل اس کے لیے روحانی تجربہ بن رہا ہو اس کی اندرونی ہستی کو بار بار کیفی غزائیں مل رہی ہو اس کا جسمانی عمل اس کے غیر جسمانی وجود میں حلچل پیدا کر رہا ہو وہی کرنا کرنا ہے جس کے درمیان آدمی خود بھی کچھ ہو رہا ہو جو کرنا ہونا نہ بنے حقیقت کے اعتبار سے اس کی کوئی خیمت نہیں وہ گویا ایک ایسا پتھر ہے جو بظاہر پانی سے بھیگ رہا ہے مگر پانی کا مزا نہیں پاتا ہے کتاب خدا اور انسان مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تین تیس موسیقی